موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تصوص سے متعلق کچھ اور سوالات کو آج کے درس میں دیکھتے ہیں یہ ایک سلسلہ کئی مہینے سے جاری ہے جس میں ہم کچھ سوالات لیتے ہیں اور پھر ان کا جواب دیتے ہیں اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کو میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو جواب دیا کہ پیری مریدی کی اسلام میں گنجائش ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ کیوں نہیں ہے جس طرح استاد شاگرد کی گنجائش ہے ڈاکٹر مریض کی گنجائش ہے تو پیر اور مرید کی بھی گنجائش ہے پیر کا کام آپ کے باطن کی اصلاح میں مدد ہے جیسے ظاہر کی اصلاح میں مدد ہے تو باطن کی اصلاح میں مدد ہے جیسا کہ عام فیلڈز میں بھی آپ سپیشلائز لوگوں کے پاس ان فیلڈز میں جاتے ہیں اپنے کام کے سلسلے میں ویسی دین کے معاملات میں بھی سپیشلائزیشنز ہوتی ہیں ایک مسجد کے مولوی کے پاس آپ مشکل مشکل مسائل لے کے نہیں جاتے پھر اس کیلپر کے آدمی کے پاس جاتے ہیں جو ان مسائل کا آپ کو حل بتا سکے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کیا مزاج طبیعت عادت یہ سب کوئی ایک ہی چیز ہوتی ہے کیونکہ مزاج تبدیل نہیں ہو سکتے تو پھر یہ صوفیہ کیا کرتے ہیں تو جناب طبیعت تو تبدیل نہیں ہو سکتی لیکن عادات تو تبدیل ہو سکتی ہیں مشایخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مرید کی طبیعت کو پہچان لیں اور اس کی طبیعت کے مطابق اس سے کام لیں اور اس کو صحیح راستے پر گامزن کر کے اس کی عادت درست کر دیں آخر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں بھی تو ہر قسم کی طبیعتوں کے لوگ شامل تھے جب ان کی اصلاح ہو گئی تو ہر ایک ہدایت کا مینار بن گیا اور سب کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس کے پیچھے بھی جاؤ گے ہدایت پا لوگے پس طبیعتیں تو تبدیل نہیں ہو سکتی لیکن ہر طبیعت کی اصلاح ہو سکتی ہے آج کل کی زبان میں اگر آپ طبیعت کو کوئی فیزیکل ایلیمنٹ لے لیں مثال کے طور پہ اگر آپ کمپیوٹر کی زبان میں سمجھتے ہیں تو فیزیکل کمپیوٹر ہارڈ ویر جو ہے نا یہ آپ کی طبیعت ہے اب اس طبیعت کے مطابق اس پر سوفٹ ویر چلایا جا سکتا ہے اس کی کیپیسٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اب آپ کم ریم والے کمپیوٹر کے اوپر زیادہ ہیوی ڈیوٹی سوفٹ ویر ڈال دیں گے تو وہ تو فیل ہو جائے گا اس لیے اس کے لحاظ سے اس سے کام لیا جاتا ہے اس کے لحاظ سے پھر اس کے اندر چینجز کی جاتی ہیں اس کے لحاظ سے اسے چیز دی جاتی ہے اب پندرہ سال پرانے کمپیوٹر پہ آپ ونڈوز ٹین ڈال دیں خاک چلے گا تو اس کی تشخیص کرنا اور پھر اس لحاظ سے اس شخصیت کو لے کے چلنا یہ پیر کا کام ہوتا ہے اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو کیا کسی شخص کو بھی پیر بنایا جا سکتا ہے نہیں جناب جیسا کہ ہر ایک سے آپ علاج نہیں کرواتے ویسے ہر ایک کو آپ پیر بھی نہیں بناتے اس کی کچھ شرائط ہیں جن کا جاننا ضروری ہے ورنہ فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو جائے گا جیسا کہ آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے کوئی پیری کے نام پہ ڈانس کر رہا ہے کوئی پیری کے نام پہ کراتے سکھا رہا ہے ایک عجیب دھوم مچا کے رکھی ہے دین کو بیوپار بنا دیا ہے اور عجیب شعب دے بازیاں کرتے ہیں اور جو شعب دے بازیاں نہیں کرتے ان کے پاس آتا کوئی نہیں اللہ اکبر خیرد کا نام جنو رکھ دیا جنو کا نام خیرد عجیب لوگ ہیں اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی علاج تو ہم کسی بھی ڈاکٹر سے کروا سکتے ہیں تو پھر یہاں پہ ایسا کیوں نہیں ہے آپ کسی بھی ڈاکٹر سے علاج نہیں کروا سکتے ہیں آپ کو اگر دل کی بیماری ہے تو آپ جگر گردے کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے آپ دل کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اگر دماغ کے امراض ہیں تو دماغ کے سپیشلس کے پاس جائیں گے جلد کے امراض ہیں تو جلد کے سپیشلس کے پاس جائیں گے وہ فیملی پریکٹیشنر جو ہوتا ہے نا میرا بھائی وہ بڑا جنرل پرپس ڈاکٹر ہوتا ہے وہ سپیشلائزیشن نہیں ہوتی اس کے پاس تو سپیشلائزیشن جس کے پاس ہوتی ہے پھر اس کے پاس وہ آپ کو ریفر کرتا ہے تو بس یہی حال ہے یہاں پر کہ یہ سپیشلائز لوگ ہیں ان کی تعلیم باطنی علوم میں ہے اور ظاہری علوم میں بھی ہے اور دونوں علوم میں یہ بڑے عالی مراتب پر پہنچے ہوتے ہیں تو وہ جو ظاہر سے بالکل بے بہرہ اور باطن ہی کی بات کرتا ہو وہ گمراہ ہے اور جو ظاہر کی بات کر کے باطن کا انکار کرتا ہو وہ بھی صحیح راستے پر نہیں ہے کیونکہ ان دونوں کا تعلق دین سے ہے ظاہر اور باطن دونوں کی اصلا اور قرآن بھی اس پر بڑا واضح ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کی آئے ممارکہ آتی ہیں جس میں وَيُزَكِّهِم کا لفظ آتا ہے اور ان کا آپ تسکیہ فرمائے تو تسکیہ تو ہوتا ہی باطن سے ہے تو اسی لئے کسی کے پاس بھی نہ چلے جایا کریں پھر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیا پیر کا ایک ہونا ضروری ہے اس سوال کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ آپ نے پیر کی مثال ایک استاد کیسی دی تو جیسے استاد کئی ہو سکتے ہیں تو کیا پیر بھی کئی ہو سکتے ہیں یہ سوال بڑا زبردست ہے لیکن اس کا جواب سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھنا آسان ہو جائے گا جیسا کہ میں نے آپ سے عرص کیا کہ مرید کی دو حیثیتیں ہیں ایک مریض ہونا اس صورت میں پیر معالج ہوتا ہے علاج کرنے والا اور ایک شاگرد ہونا اس صورت میں پیر استاد ہوتا ہے طریقت کی بنیادی تعریف سے مرید کا مریض ہونا زیادہ اہم ہے کہ مرید نفس کے رضائل کو دور کرنے کے لئے پیر کی خدمات حاصل کرتا ہے پیر کا مرید کو بعض علوم تصوف کے سمجھانا محض اس کا تبرع اور احسان ہے اور یہ لازمی نہیں ہے اس لئے بعض اوقات کوئی وجہ بھی نہیں بتائی جاتی اس کی مثال بعض ڈاکٹروں میں بھی ملتی ہے کہ وہ مریضوں کو ان کے امراض کے بارے میں کچھ سمجھاتے بھی رہتے ہیں جب کہ بعض ڈاکٹر بلکل کچھ نہیں بتاتے تو وائرس کیا ہوتے اس کو یہ ہی نہیں پتا وائرس کیا ہوتے مائکرو سکوپک آرگینزمز کیا ہوتے اس کو مائکرو سکوپ بھی نہیں معلوم کیا چیز ہوتی ہے تو ایسے شخص کے ساتھ دو چار گھنٹے لگا کے بات سمجھانے کے بجائے اس کو دوائی لکھ کے دے دی جاتی ہے لیکن سامنے والا اگر صاحب عقل ہو تو تھوڑی سی بات میں سمجھ جاتا ہے کہ اچھا یہ وائرل انفیکشن ہے اچھا کون سی دوائی دیں گے آپ یہ دوائی دیں گے یہ دوائی تو میں نے پہلے استعمال کی بھی ہے میں تو استعمال کا طریقہ بھی جانتا ہوں لیکن پھر بھی اگر آپ دوبارہ بتا دیں ایک یہ ایک اس قسم کا مریض ہوتا ہے تو اب مریضوں میں بھی تو فرق ہے تو اس لئے گفتو شنید میں بھی فرق ہے تو اب اگر پیر کا معالج ہونا سمجھ میں آگیا تو پھر پیر کا ایک ہونا بھی سمجھ میں آجائے گا کہ آپ ایک بیماری کے لئے دس ہزار لوگوں کے پاس تو جاتے نہیں اب ایک آدمی سے علاج کرا رہے ہو تو اسی سے ٹک کے علاج کرا رہتے ہو کے نہیں کرا لیکن لوگ اس ایکسپلینیشن کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات مکمل واضح نہیں ہوئی تو دیکھیں کسی ایک بیماری کے علاج کے دوران ڈاکٹروں کا بدل تو کبھی مناسب نہیں سمجھا جاتا کہ آپ ایک ہارٹ سپیشلس کے پاس جا رہے ہے وہ آپ کا علاج کر رہا ہے آپ سیٹسفائیڈ بھی ہیں اور آپ پھر بدل لیں لوگ کہیں کہ کیوں بدل رہے ہو کہتے ہوگا لیکن دونوں کو ایک ہی دوائی دے دی جائے اور اس سے دونوں کے مسئلے حل ہو جائیں کوئی ضروری نہیں ہے ہر بلڈ پریشر کا مریض ایک ہی دوائی نہیں کھاتا تو اب یہ پھر کبھی دوائی سوٹ کرتی ہے کبھی نہیں کرتی کبھی بدل نہیں پڑتی ہے تو پریکٹس میڈیسن ہوتی ہے تو یہی حال ہے جناب کہ جب وہ اس کو انیلائز کرتا ہے اس کو سمجھتا ہے تو پھر اس کے لحاظ سے اس کو ڈیل کرتا ہے اس لیے کسی بھی ڈاکٹر کو مرض سمجھنے کا مناسب وقت نہ مل سکے اور مریض آتا جاتا رہے کبھی آیا کبھی نہیں آیا کبھی کسی کا ہاتھ پکڑ لیا جاتا ہے تو پہلے تحقیق کی جاتی ہے اس کے بعد اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے کہ وہ تشخیص بھی کرے گا علاج بھی بتائے گا قرآن اور سنت کی روشنی میں اس لیے تحقیق پہلے کرو تم ہاتھ پہلے دے دیتے ہو تحقیق بعد میں کرتے پھرتے وہ تو پھر اب ہم کیا کریں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہر بیماری کے لیے الگ پیر پکڑ لیتے ہیں جھوٹ کے لیے الگ پیر پکڑ لیا تو میرا بھائی یہ پیر کوئی گاڑی تو ہے نہیں کہ ادھر جانا ہے تو یہ پکڑ لیا ادھر میں مرض ایک ہوتا ہے اور وہ مرض کیا ہوتا ہے وہ دنیا کی محبت یہ جتنے تم گناہ کرتے ہیں نا ہم اور آپ جتنے گناہ کرتے ہیں یہ دنیا کی محبت میں کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کیوں بولتے ہیں کہ دنیا کی محبت ہے یہاں پہ کچھ نفع مل جائے گا یہاں کسی برائی سے محبت ہے یہ اصل جڑ ہے بیماری کی جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ نے بھی فرمایا اس بارے میں ساری خطاؤں کی جڑ یہ دنیا کی محبت ہے اور اس کا علاج ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی محبت پس اصل تصوف دل سے دنیا کی محبت کو نکال کر اس میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا ہے اب طریقے جدہ جدہ ہیں لیکن یہ جو شوب دے بازی ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں کہ کوئی کرنٹ میں ہے کوئی بجلی میں ہے کوئی کراتے میں ہے کوئی چھل رہا ہے کودر رہا ہے کوئی دانس کر ایک عجیب تماشا بنا کے رکھا اللہ باطل ہیں جن کا صوفیہ نے بھی انکار کی آئے کہ اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں جہا اللہ کی محبت پیدا کرنے کا کام ہو وہاں شیطانی عمل کا دخل ہی نہیں اسی لیے ان وجوہات کی بنا پر بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک ہی پیر کے ساتھ تعلق قائم خدا نہ خواستہ کوئی ساد آدمی کسی غلط پیر سے بیت ہو جائے تو پھر کیا کرے اللہ اکبر یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے اکثر لوگ پوچھتے اس بات کی اہمیت اپنی جگہ ہے کہ پیر کو ایک ہونا چاہیے لیکن اس کا لازمی نتیجہ پھر یہ ہونا چاہیے کہ وہ پیر بھی صحیح ہو شیخ کامل بھی ہو اور مرید کو اس کے ساتھ مناسبت بھی ہو ورنہ وہی ہوگا جو اناڑی ڈاکٹر کے ہاتھ پھنسنے والوں کا ہوتا ہے وہ ایک حکیم صاحب کے پاس کوئی آیا کہنے لگا کہ حضرت آپ کا تجربہ کہتے ہیں جی دو تین چار پشتوں کا تجربہ ہے کہتے ہیں ثبوت کہتے ہیں یہ سامنے قبرستان بھرا پڑا ہے ہمارے مریضوں سے تو پھر ایسے ڈاکٹروں کے پاس جب جاؤ گے تو کام خراب ہوگا تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پیر انتہائی سوچ سمجھ کر چنا جائے لہٰذا پیر کامل کی نشانیوں کو اچھی طرح سمجھ نہ چاہیے اپنے آپ کا اس کے ساتھ مناسبت کا اچھی طرح جائزہ لینا چاہیے جلدی نہیں کرنی چاہیے جس پیر کا عقیدہ خراب ہو یا وہ مستند نہ ہو یا سری فسق و فجور میں مبتلا ہو اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے اور اگر کوئی اس سے بیعت ہو گیا تو اس کا نبھانا ضروری نہیں ہے چپ کیسے کسی اور مستند پیر کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے اور آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کریں بس بات ختم ہو گئی خلاف شریعت کوئی عمل کرے گا تو اسے کون استاد مانے گا عجیب دور ہے کرو بھائی کوئی اگر اپنے گھر سے دین لائے تو اسے کوئی ماں میں وقت مانے گا اللہ اکبر ایمہ فقہ جو ہیں انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں دین کو نکار کر پیش کیا بارحال آج کی درس کے لحاظ سے کافی طویل گفتگو ہو گئی ہے انشاء اللہ تعالی پھر کچھ اور باتیں اگلی دفعہ آپ سے شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیک آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں